اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں سوال علماء سے اس اہم پروگرام میں انشاءاللہ ایک خاص عنوان کے تحت ہم چل رہے ہیں عید الازحہ اسپیشل چونکہ جو ایام جو ہمارے سامنے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ لوگ بڑی تعداد میں جانور خرید رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب وہ دن بھی آنے والے ہیں جن میں انشاءاللہ ہم قربانی کو پیش کریں گے تو اس موقع سے ایک خاص پروگرام ہے عید الازحہ اسپیشل انشاءاللہ اس سے ریلیٹر جو بھی آپ کے مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں ہاں موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شیخ فاتول اللہ صنعب علی صاحب اس طریقے سے عبدالباری صنعب علی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہد کا استقبال کرتے ہیں اور بلا کسی تاخیر ہم چاہیں گے کہ اس سلسلوں کو آگے بڑھائیں لیکن آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ دائرے فون کریں انشاءاللہ اسی پروگرام میں لائیو آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ دینے کی ہماری پوری کوشش ہوگی آئیے اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں شیخ آپ سبھی کا استقبال ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وقت دیا تو عید الازحہ سے ریلیٹڈ ہمارا یہ پروگرام ہے اور کل الحمدللہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ جو یہ قربانی ہے تو قربانی کا پیغام کیا ہے کس لیے یہ قربانی ہوتی ہے اور اس سے کس طرح کے فوائد جڑے ہوئے ہیں دیکھیں قربانی کے کئی اعتبار سے اس کے الگ الگ فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالی سے ہمارا جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی سے ہمارے کتنا تعلق ہے ایک شعار ہے اور اللہ تعالی نے خود کہا کہ اللہ تعالی کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑتا ہے اور اسی طرح سے قربانی کا اور لحاظ سے اگر ہم فائدہ دیکھیں تو عقید توحید کی بھی سے حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں وہ امام الموحدین ہیں اور توحید کی یعنی قربانی ان کے زندگی پوری قربانیوں سے بھری ہے تو ان سے بھی یہ عبادت جڑی ہوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں توحید کی دعوت کے لیے توحید کی تعلیم کے لیے تو وہ بھی ہم کو سیکھنے کے ملتا ہے تو قربانی اچھی اس کو یاد دلاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھئے معاشی فائدے بھی دے سکتے ہیں مادی فائدے بھی دے سکتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی بہت بھلا ہوتا ہے جو لوگ زمین سطح پر اگر ہم دیکھیں تو کہاں کہاں کس کو کس کو کس طرح کا فائدہ مل لہا ہے اس کی طرف روشنی ڈالنے سے پہلے میں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ قربانی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا شعار نہیں ہے بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہر مذہب اور ہر ملت میں تقریباً قربانی رہی ہے بلکل جس کو بلی بھی نام دیا جاتا ہے اور الگ الگ نام اسے پکارا جاتا ہے الگ الگ نام اسے لوگ پکارتے ہیں لیکن قربانی جو ہے ہر مذہب ہر ملت اور ہر قوم کے یہاں رہی ہے تقریباً کیونکہ قربانی دیکھیں ہم ایک تو قربان کرتے ہیں جانور کو لیکن وہاں انسان کیلئے جلا ہے زندگی ہے اگر انسان اپنی زندگی میں قربانیاں نہیں رکھے گا اس کی زندگی میں قربانی نہیں ہوگی یا کسی بھی مذہب ملت گروپ قوم وہ قربانی دینے کا اہل نہیں ہوگا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی دراصل قربانی ہی لوگوں کو حیات دیتی ہے زندگی دیتی ہے جب ان کے یہاں سے قربانی کی رسم مٹ جائے گی قربانی کا طریقہ مٹ جائے گا تو وہ اپنے نفس کے یعنی اپنے آپ کے لئے ترجی دینے والے ہوں گے اپنے آپ کو امپورٹنسی دیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا دین ہم سے ہمارا وقت چاہ رہا ہے ہمارا مال چاہ رہا ہے ہماری اولاد چاہ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارا فائدہ کا وہ اپنے آپ کو امپورٹنسی دیں گے اس لئے ہر مذہب اور ہر ملت میں تقریباً قربانی کا رواج رکھا گیا ہے تاکہ مذہب اور قوم کو بڑھاوا بھی بلکہ جب سے اس کی تاریخ ہم دیکھیں تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے آدم علیہ السلام جو پہلی فیملی ہے وہیں سے قربانی کی شروعات ہوتی ہے تو بہت قدیم رشتہ ہے انسانوں کا قربانی سے اور اس کے بعد کبھی جتنی بھی قومیں آئی ہیں جتنی بھی مذہب پائی جاتے ہیں سب کے ہاں کوئی نہ کوئی قربانی کی شکل ہے اچھا جیسے قربانی پیچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریبوں کو گوشت مل جاتا ہے اسی طریقے سے کسائی کا فائدہ ہو جاتا ہے شمڑے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لوگ ہیں مطلب کئی اعتبار سے یہ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے اچھا اسٹیٹس کی بات کریں اگر اس کے ڈیٹا کی بات کریں تو اگر میں کم سے کم جوڑتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً دیس کرونا شیخ ایک سوال لیتی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ شیخ میرا ایک سوال تھا میں یہاں سے بولا تھا یوپی سنبھل سے یوپی سنبھل سے جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی فرمائیے شیخ میرا یہ سوال تھا کہ بحث پر قربانی کا جو مسئلہ ہے جسے قربانوں کے اختلافی جائز نہیں ہے قرآن حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور بتائیں ان پر کرنا ہے تو اگر اس کی کوئی قربانی کرتا ہے مانے لوگ بھی بریلوی کرتا ہے تو وہ ہمارے گھر گوشت دیتا ہے تو وہ گوشت ہم کہا دیتے ہیں کیا جی بہت اہم سوال ہے جی شیخ موجو Oliv ik Và جواب جاتا ہے میں ایک ہاتھ سے ان کا سوال یہ ہے نا بھینس کے تعلق سے بھینس کے تعلق سے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی دو سوال بن جاتا ہے میں ایک ہاتھ سے اصل ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھینس کی قربانی کر کے کوشت دیتا ہے تو لے سکتے کی نہیں بھئی کیوں نہیں لے سکتے ہیں بھینس کی قربانی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے استحادی مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اکثریت اس کے جواز کے قائل ہے اور کچھ اس کے جواز کے قائل نہیں بھی تو ایسے مسائل میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو قبول کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اچھا شکر اس میں نا انہوں نے ایک لفظ ذکر کیا بریلوی اگر دیتا ہے تو اس کی طرف بھی آپ روشنی ڈال دیتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کی طرف سے مسلمانی ہم ان کو مانتے ہیں زبیحہ الگ ہے قربانی الگ ہے اگر قربانی اس طور پر نہ بھی ہوئی اگر تو کم سے کم جانور تو حلال ہے اب انہوں نے اصل میں فوکس بھائنس پر کیا ہے بریلوی اس پر شاید نہیں کیا اس پر فوکس کریں گے تو سوال وہاں بھی اٹھے گا کوئی بکرا دے رہا تو تو بریلوی کی تو کوئی منطب ہم تکفیر سوڑی کرتے ہیں میں تو لیکن کافر ہیں اصل میں یہ جو کمیونیٹی ہے جن کا نام لیا ہے ان کے یہاں جیسے فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے یا پھر اس طرح سے درگاہ کا کھانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو مسلمانوں کے اندر ایک خدشہ رہتا ہے جو عام مسلمان ہیں کہ آخر ان کا دیا لیا کھایا جا سکتا کی نہیں اگر کسی کو معلوم ہے کہ انہوں نے قربانی کرتے کسی اور کا نام لیا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اچھا یہاں میں واضح کر دوں کہ جو ہمارے یہاں جملہ بولایا تھا کہ فلا کے نام پر قربانی کیونکہ بات آگئے اس لئے واضح کر دوں تاکہ یہ کنفیوزن نہ ہو کہتے ہیں کہ اس سال ہمارے اببہ کے نام پر قربانی ہوگی بیٹے کے نام پر قربانی ہوگی تو اس جملے کو لے کے یہی طبقہ کبھی کبھی سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہوگی گیر اللہ کے نام پر قربانی ہو سکتی یہاں آپ اپنے اببہ کے نام پر قربانی کیوں کر رہے ہو تو یہ جو قربانی کا جانور ہے حقیقت میں وہ اللہ کے نام پر ہی زبا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں جو زبا کرتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام پر زبا ہو رہا ہے اور یہ جو نام منشن کیا جاتا وہ کس کی طرف سے ہے وہ کہاں منشن ہوتا کہ اہل اللہ تعالی اس قربانی کو قبول فرما فلان کی طرف سے تو وہاں پہ وہ نام منشن کیا جاتا وہ منشن کرنا ضروری بھی نہیں ہے اگر کوئی نام نہ بھی بولے بسم اللہ اللہ کے زبا کر دے ہوگی قربانی وہ نام ذکر کرنا ضرور نہیں ہے تو قربانی صرف اللہ کے نام پر ہوتی ہے غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتی ہے وہ جو کسی کا نام زکر کرتے ہیں بتانے کے لئے کہ فلاں کی طرف سے ہے تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ جانور بھی غیر اللہ کے نام پہ زبا کر رہا ہے یعنی اس میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے کہ میں قربانی کے جانور زبا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اس طرح کی نسبتیں کب ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ اگر کس کو پاتا ہے تو احتیاط کرنا چاہئے تو ایک طرح سے مطلب یہ ہے پر اور سے کا چھوٹا سا فرق ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے اس انسان کی طرف سے اور اللہ رب العالمین کے نام پر سیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہندوستان میں اگر میں کم سے کم مانوں تو بیس کروڑ مسلمان ہے کم سے کم حالانکہ ڈیٹا اس سے زیادہ بتاتا ہے تو بیس کروڑ مسلمان میں سے ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ دو پرسنٹ مسلمان قربانی کرتے ہیں جو استطاعت ہے یعنی جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ قربانی کا جانور پیش کر سکے تو وہ تقریباً دو پرسنٹ لوگ ہیں بیس کروڑ کا دو پرسنٹ بنے گا دو کروڑ یعنی دو کروڑ ہندوستان میں مسلمان قربانیاں پیش کرتے ہیں اب قربانی کا ایک جانور آج کے زمانے میں اگر ایوریج لے کر چلیں گے تو تقریباً دس ہزار کا ہے گا دس ہزار کا قربانی کا جانور آئے گا اب آپ دو کروڑ کو دس ہزار سے گوڑا کریں گے تو بیس ہزار کروڑ نکلے گا بہت اہم بات انشاءاللہ ایک سوال لے دیتے ہیں بہت اہم بات ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام سلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام شیخ فہم بات تو نے حیدر آباد سے شیخ بولنے تھا کہ اید کے لئے سوال آنے دوسرے سوالوں بھی کر سکتے بن عید العظہہ سپیشل ہے چونکہ عید العظہہ کی آئی آمار فہم بھائی مستقل بڑے رہتے ہیں حیدر آباد والے نا پوچھے کیا سوال آپ عید العظہہ سے ریلیٹڈ جی دوسرا سوال تھا میرا تو ضروری تھا ہو نہیں آپ نے کال لگ گیا چلی پوچھ لیجی بھائی کیا سوال بہت ہی کہ بولنا ہے شیخ کہ چھولی میں میرے والی صاحب ایک پلارٹ بیشنے والے تھے شمشبہ پلارٹیں منا کرتے ہیں تو ان کو پلارٹ کی خیمت پانچ لاکھ روپے آئی ہے بیشنے کے تو لیکن وہ پلارٹ کی خیمت اگر میں نے بیشنے کا تو مجھے چھلاک روپے آ رہے ہیں وہ میرے ریفرنس کے تھو تو وہ جو ایک لاکھ روپے آ رہے ہیں کیا میں ان کی اجازت کے بغر وہ لے سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کیا سوال یہ سوال یہ ہے کہ ان کے والی صاحب کا کوئی پلارٹ ہے تو والی صاحب اگر بیچیں گے تو پانچ لاکھ آئے گا اور یہ اپنے ریفرنس سے بیچیں گے تو چھے لاکھ میں وہ بیچ سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ والی صاحب چونکہ پانچ میں بیچتے تو میں پانچ والی صاحب کو دے دوں ایک اپنے پاس رکھ لوں بغیر والی صاحب کو بتائیں نہیں نہیں آپ اگر بیچ رہے ہیں والی صاحب کا پلارٹ ہے آپ بیچ رہے ہیں اور آپ زیادہ نفع کمار رہے ہیں تو امانت کا تقاضی ہے کہ آپ ان کو بتائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی تو ایک دینار دیا تھا نا وہ بکری خریدنے کے لیے صحیح وہ خریدے وغیر کی روایتیں تو وہ گئے تو اس سے ایک بکری خریدے اور پھر اس کو جو ہے بیچ دیئے دو دینار میں پھر ایک دینار سے بکری خریدے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ کہہ یہ آپ پہ دینار اور یہ بکری تو آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہتا نا کہ اس سے ایک بکری لیانا تو اب وہ بکری لاکے دے دیتے ایک اپنا رکھ بھی سکتے تھے لیکن صحابی نے ایسا نہیں کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری بھی دیا اور نفع کما کے وہ بھی لاکے دے دیا یہ نہیں وہ ان کی چیز ہے وہ جتنے میں بک رہی ہیں بھئی آپ نائب ہیں آپ نائب ہیں آپ چارج کر سکتے ہیں ان سے بتا کے آپ ان سے بتا کے ہاں بتا کے چارج کر لو آنے آپ بتا کے ہاں آپ کوئی سرویس دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تو اپنا مہنتانہ لے سکتے ہیں یا بتا کے باپ بیٹے کا رشتہ ہے بڑا مضبوط رشتہ ہے رشنے مل سکتا ہے آپ بتا کے بولنے کے بھئی ہم کروا سکتے ہیں آپ ہمیں دیتے ہیں تو باپ کوئی دراؤت نہیں ہوگا امریکہ جی فائم بھائی امیت کی جواب مل گیا جی جزا کے اللہ خیر خیر جاگا تکلیف ماں مہم پہ چاہتا ہوں تو سوال کرنے کے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات ٹھیک جزا پہلڑ ٹکٹ جی اچھا ہم بات کر رہے تھے بہت اہم بات تھے اکنومک کے اقتصادیات کے پاس ایک خواف ہاں اسلام علیکم والیکم مرحمن اللہ علیہ ورکاتہ شکر آواز نہیں آرہی وہاں وہ live چل رہا ہے جو اچھا آپ کو آواز نہیں آرہی جی اس نے چیٹ بھی کر رہے ہیں لوگ آواز نہیں آرہی یہ ٹیکنکل ایشو ہو سکتا ہے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ آئی پلس کو یوٹیوب ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں ہو سکتا آپ کو آواز آئے یا ہو سکتا آپ کے پاس یہ ایشو ہو نہیں بہتگر لوگ بھی کر رہے ہیں اچھا ہی اوکی اوکی انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آپ کا کوئی سوال ہو تو بھائی آپ پیش کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ کیجئے انشاءاللہ جی سوال ایک تبنا چاہرہ رہا ہے کہ لوگ قربانی کے ایام میں دعا کوئی اور پڑھتا ہے دعا کوئی اور کرتا ہے کیا یہ دورست ہے کی نہیں جی 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 شکل بھائی صاحب کا سوال ہے کہ قربانی کے ایام میں دعا کوئی اور پڑھتا ہے زبا کوئی اور کرتا ہے دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے جس کا جانور ہے وہ خود زبا کریں خود دعا پڑھیں لیکن وہ اس کی کئی دعا کئی عذکار ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہے کے زبا کر دے تو کافی ہے اس میں اتنا تکلف کیوں کہ مطلب کوئی دعا اور پڑھے زبا کوئی اور کرے مسلمان ہی زبا کرنے والا ہے بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ زبا کر دے کیا حرج ہے دیکھیں لیکن ایک لمبی دعا ہے تھوڑا سا اس میں کچھ آیتیں بھی ہیں اب کوئی چاہتا ہے کہ نہیں وہ حدیث میں مذکور بھی ہے ایک حدیث صحیح حدیث ہے وہ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بھی پڑھا جائے تو پڑھا رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کسی کو نہیں آ رہا ہے کسی کو بھی تم پڑھ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی خود اپنا جانور زبا کرنے کی کوئی بسم اللہ اللہ اس میں شکبی ہوتا کہ عالم کا انتظار کیا جاتا ہے بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے یہ تصور کی نہیں عالم جب ہی دعا پڑھیں گے تو ہی قربانی ہوگی یعنی وہی دعا بھی پڑھیں گے زبا بھی کریں گے تو ہی جا کر قربانی ہوگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عالم اگر زبا نہیں کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی وہ صرف دعا کے لئے کچھ لوگ بلاتے ہیں اس حق تک جو ہے چلو ایک عالم کے خدمت آتنے لے لیا لیکن یہ کہ عالم ہی زبا کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ ایداروں میں زبا کا طریقہ سکھایا جاتا ہے نہیں بھائی لیکن آپ اور بہتر سے کر سکتے ہیں بھائی ایداروں کو دجانے دیجئے ایداروں میں تو جو ہے اگر میں جب اس لائن میں یعنی تدریس کے لائن میں آیا تو سب سے پہلے جانوا زبا کرنے کا تدریبہ اس میں آنے کے بعد ہی ہوا بنا ہمارے گھر پہ ہمارے چاچا تے ہوا زبا کرتے تھے سیدھے سادھے امام صاحب بچارے مسجد میں کبھی ایسا کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اس کی بہتر یہ یہ ہے کہ انسان خود قربانی کرے بلکہ اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے ہر مسجد سے ہر ممبر سے ہونی چاہیے کہ انسان خود ہی قربانی کرے کیونکہ جب وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا جسے مال ہے زکاة کا مال ہے صدقے کا مال ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اگر کیش دیتا ہے بطور خاص تو اس کو دل پہ لگتی ہے کہ میرا کچھ جا رہا ہے اور اسی طرح جب قربانی وہ پیش کرے گا تو اس کے اندر جو اگر اخلاص ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کے لئے وہ خالص سننے کھر کے آئے گی یہ کتنی اچھی بات ہے پیاری بات ہے کہ انسان اپنی چیز اپنا مال اپنا جانور خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں قربان کرے یہ کتنی اچھا دیکھئے میں یہ پہل رہا تھا کہ باقادہ اگر خاتون بھی جانور زبا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں باب قائم کیا گیا ہے اب اس سلسلے میں روایتیں بھی ملتی ہیں کہ خاتون اگر خود اس کی طرف سے ہے وہ خود اگر زبا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہیں شیکنے جیسے ذکر کرنا ابو موسیٰ شریف اپنی خواتین جو گھر کی ہوتی تھی ان قربانی انہی کے ہاتھوں سے کرواتے تھے تو انسان کو اس کے ذریعے ایک ٹریننگ ملتی ہے ایک طرح سے وہ تیار ہوتا ہے اس قربانی کے لئے اور قرآن میں بھی وہ زبا کی بات ہے زبا کوئی بھی کرے مرد ای عورت شریعت کی اچھا عورت کے زبا کی بات آگئی تو یہ بھی واضح ہو جائے کہ حافظ ابن حجر عمدلہ نے لکھا ہے صحیح وخاری میں کہ اگر عورت زبا کر رہی ہے تو اس کا اس وقت پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے عورت کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہو نا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے قربانی ہی کیایہ میں وہ ناپاک ہو جی تو ابن حجر عمدلہ نے لکھا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی جانور زبا کر سکتی ہے جی ہاں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ کا نام جی میں کشمیر سے بور رہا ہوں کپارہ سے محمد وفی میرا نام ہے کشمیر سے محمد وصیم جی کیسے ہیں آپ محمد وصیم بے خیلے سے ہیں کل حمد اللہ کلیسے سے اچھی گئے الحمدلہ جی جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ تھا آپ کا آواز کم آ رہے ہیں جی جی بولی بولی آپ کی آواز آ رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ حضورت ہیں سمجھو ساٹھ پچکر کے خریب ہیں محمد محمد تو ان کے پاس سیتا بھی ہے جی اور ہم الگ ہیں محمد محمد کیا ہم اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں آپ چیز کی میرے لاتے ہیں یا کوئی بوش مجھے لاتے ہیں خاترے جارے ہیں محمد تو اپنے پاس کیا ہم ان کو ان کا جنوار تو ہمیں نہیں ہوگا ہم تو اور جنوار ہم نہیں ہوگی ہم کی لاشٹ کی بات آپ کی واضح نہیں ہو سکی سریعا آپ کی آواز کہم آتی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بولیے پھر سے کیا کر رہتے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم الگ ماں باپ سے تو ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیں لاتے ہیں کبھی گوش تبی میوہ وغیرہ ہاں جی ماں باپ جو پاس پیسہ ہے لیکن وہ کم لاتے وغیرہ ہیں مذہب نے لیے کم استعمال کرتے ہیں پیسہ ہمارے پاس اتنی سیشل بھی نہیں ہے بچے بھی ہیں ہم جی بالکل آپ کا سوال واضح ہے ان کے جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بھی پیسہ اللہ نے دیا ہے لیکن وہ وغیرہ بہت کم لاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں اور کیسا ان کے بھی اپنے بچے ہیں فیملی ہے تو یہ عام طور اپنے بچوں کے لیے اچھا کچھ تو آپ اگر لاکھ کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ پی depend ہیں آپ ان کے اخراجات بھیجتے ہیں تو آپ کو خیال لگنا چاہئیے جیسے آپ اپنے والدین کی کیفالت کر رہے ہیں ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو ان کیلئے بھی بندوبست کرنا چاہی اس طرح سے بچوں کی ذمہ داری وہ اٹھا رہا ہے اسی طرح سے وہ ماں باپ کی ذمہ داری اگر بچوں کو دے رہا ہے تو یہ تو ہو سکتی کم سے کم کی جیسے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے کبھی لاتے ہیں تو محبت کے طور پر ماں باپ کے لیے بھی کچھ اور کیا بھیجا دے تو اس سے محبت اور رابطے استوال آیت کریم احسان کے طور پر کبھی کبھی کریں میرے خیال سے بہتر رہے گا اس میں احسان کی باپ ہے تو بھئی ایک طرح کی ذمہ داری ہے باپ کو اس کے لیے بہت کچھ کرنا تھی سیل بخاری کی بہت مشہور حدیث یا الگ بھی رہتے ہیں تو ٹھیک ایسے موقع سے بنیگار تو نہیں ہوں گے لیکن کبھی کبھی ان کے لئے بھی لے جائیں یا اسے بھیجا لے سکتے ہیں بلکہ اگر ہیں پاس میں ہیں تب تو لانا چاہئے اور آگر تھوڑی دور پہ ہیں تو قربانی کرتے اور ایک قربانی کا جانور اگر مانیج بکرا ہی صرف کھرید رہا ہے تو وہ دس ہزار کا ایوریج ہم نکال سکتے اس اعتبار سے دو کروڑ کو اگر ہم گھڑا کرتے تو وہ نکلتا ہے بیس ہزار کروڑ یعنی ایک طرح سے بیس ہزار کروڑ تقریبا دو لاکھ سے زیادہ فیملی دو لاکھ سے زیادہ پریوار کو روزگار مل جاتا ہے روزگار کی کتنی باتیں چلتی ہیں کتنی سکیمیں نکالی جاتی ہیں کہ روزگار ملے گھر پریوار چلنے پتہ بیچنے والے ہیں پتہ بیچنے والے اچھا پیسہ جمع میں یہ ہی سو لاکھ میں تعداد ہو جا گی کہ اتنے لوگوں کو صرف اس بقرائیت کے موقع سے روزگار مل جاتا ہے اور ان کو گھر کمانے کا اچھا موقع میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف 10-15 دنوں میں اتنا کمال لیتے ہیں کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں صرف بکروں سے وہ اتنا کمال لیتے ہیں کہ سال بھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یعنی گریبوں کا کاروباریوں کا دیش کا مطلب کئی لحاظ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اس میں بلکہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ اداروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے چمڑی وغیرہ سے یا گوشت اور اس میں شاید بھائی دیکھیں ایک تو یہ فائدہ ہو آپ نے بھی ذکر کیا پتے وغیرہ جو بیچنے والے وہ بھی اچھا خاص کما لیتے ہیں وہ بھی کماتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ان کے جو گھروں میں جو رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانور نے کے لئے جو رسی آتی ہے اس میں بھی اچھا خاص اچھا اچھا چیز یہ بھی ہے بہت سے لوگوں کے خیال رجحان ہوتا ہے کہ ہم قربانی نہ کر گریبوں کی مدد کریں مطلب قربانی جیسے جانور زبا کر رہے ہیں جانور زبا نہ کریں گوش تو ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں وہی پیسہ اگر گریب کو دے دیں یا کسی مریض کو علاج کے طور پر دے دیں تو یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے اب یہ ہر سال اس طرح کی بات کو اٹھاتے ہیں اس میں کئی پہلیو ہے اس پر ہم بات کرتا ہوں ایک چیز جس ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بات صرف قربانی ہی سے متل یعنی جس میں جو عبادت کا مسئلہ ہے وہیں پر یہ بات کی اٹھا جاتی ہے گریبوں کی اس کو کرنے کے بجائے گریبوں کی مدد کر دیں بھئی آپ دیکھیں ایک آدمی مہنگی سے مہنگی کار خریدتا ہے تو وہاں فالتوں میں دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت کی بربادی کی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سال چلو فلموں کا بائی کر دیتے ہیں جتنا پیسہ ہے اٹھا کے ہم کسی کری دیتے تو یہ صرف قربانی ہی سے متل کیوں تو اصل میں سمجھ میں آتا نا کوئی نہیں سوچتا کہ شادی بیار کا خرچہ کم کر کسی گریب کی مدد جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے خرچے میں وہ یہ چاہیں تو اسی موقع سے ان کے بچی کی بھی شادی ہو جائے کتنا بڑا احسان کا کام کر سکتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بکرے کی گردن پر چھوڑی نہ چلائیں بکرے گردن نہ کٹ کٹ لیں اب کٹ 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 برڈے پارٹی کے نام پر کتنا خرچہ ہوتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا چار پانچ دوست کٹ کر کٹ کٹ لے ختم ہوگی پارٹی لیکن فیشن اس قدر بن گیا شادی شادی یہ پک کے جا رہا ہے وہیں سے اٹھایا جا رہا ہے اب ہمارے عام مسلمانوں کے اندر کے لئے یا عام ہندوستانی یا عام عوام کے اندر بھی یہ تصور جاگتا جا رہا ہے کہ برڈے ہو اور ایک اچھی سی پارٹی ہو جس میں زیادہ لوگ کی گیدرینگ ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام پر اتراز نہ کر کے وہ پہلے اپنے کرتود دیکھیں بڑے پارٹی میں کیا ہوتا ہے جو کیک بنا جاتا ہے ایک دم سانو شوکر سے بنا جاتا ہے اس کو کھایا کم جاتا ہے اور اس کو برباد زیادہ کیا جاتا ہے کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے کوئی جسم پہ لگا رہا ہے تو وہاں پر پیسو کی بربادی انسان کو نہیں دیکھتی ہے جہاں اسلامی شاعر کی بات آ جاتی ہے اسلامی نشانیوں چاہے مسجد کے مناروں کی شکل میں ہوں ان سے ہمیشہ صحیح لوگوں کو چڑ رہی ہے چاہے ازان کی بات ہمیشہ سے لوگوں کو چڑ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس زمین سے مٹ جائے تاکہ اسلام کی جو شکل ایک انداز ایک طریقے سے سامنے آ جاتی ہے ہم پیشنے کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اسلام دیکھتا ہے وہ بھی نہ دکھائی تھے صحیح سے ابھی دیکھیں ایک چیز ذہن میں آ گئی یہ مسجد کے خلاب یہ لوگوں کو اس طرح بولتے رہتے ہیں کہ اتنی مسجد بنان سے بہتتا رہے کہ کسی قریب کبھلہ ابھی یہ جو کرونا کی وبا آئی تھی کوویڈ سینٹر مسجدوں کو کوویڈ سینٹر بنانے کی بات ہو رہی تھی بنائے بھی گیا لیکن یہ جو فیلم حال ان کو تو کوویڈ سینٹر نہیں بنایا گیا بہت ساری چیزوں تو یہ مسجدوں کے خلاب بولتے بھی ہیں اور پھر جب کوئی آفت آتی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ کبھی اتنی سے لگاتے ہیں کہ ہاں مسجد والے کچھ کریں گے اچھا ایک بات یہ بھی جو غریبوں کی بات آئی نا ہم نے تو ابھی ایک پہلو پہ بات کی دوسرا پہلو یہ ہے کہ قربانی یعنی قربانی کا جانور لانا قربانی کرنا یہ خود غریب کی مدد ابھی ہم نے جو بات کی کہ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑتا ہے کتنے لوگ کو اقتصادی فائدہ ہوتا ہے کتنے حتیٰ کی دیکھیں چھوڑی وغیرہ جو بیشنے والے ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے حتیٰ کی جو چھوڑی جو تیز کرنے والا ان کا اچھا کھا ہم چھمار کریں تو آپ حیران سال بھر میں جتنا نہیں کماتے ہوں گے ان دس دن میں وہ اتنا کمالیتے ہیں ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا ایک دکان دو تین دکانے تھی دھار لگانے والے کی ایک وہ پرمنینٹلی بند رہتی تھی لیکن جب اید کا موقع آتا تھا اس سے کچھ دن پہلے وہ کھلتی تھی اس کے کچھ دن کے بعد وہ بند ہو جاتی اس میں بھی آپ کو نمبر لگانا پڑے گا اس کے بعد ہی ہو پائے گا اس میں شکر خاص بات ہی یہ صرف ہی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کی غریبوں کی مدد تو یہ خود غریبوں کی مدد کا بہت بڑا پیکج ہے ایک ساتھ بہت سارے غریبوں کی مدد ہو رہی مجھے احساس ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جماعت کی مدد ہو رہی کہ ان کو جلدی بکرے کا گوشت بھی کھانے کا موقع نہیں ملتا اور جب بھی کافی مہگا ہے گوشت نصیب نہیں ہوتا مطلب کافی مہگا ہے مطلب اتنا مہگا ہے کہ ہر انسان ہمیشہ نہیں کھا سکتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے قربانی کا جسے ماحول ہے قربانی کا ماحول ہے اب لوگوں کے پاس قربانی ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی غریب ہے نا تو اس کا بھی تو دل کرتا کہ ہمارے یہ بھی قربانی ہو تو اگر آپ کو غریب سے پیار ہے غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بجائے اس کی قربانی سے روکے ہیں آپ کو تو خود پیسہ دینا چاہیے لے تو بھی قربانی کر لے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ قربانی کرنے ایک تو اپنا بھی نہیں کر رہا اس سے کروارہ رہا خود کر رہا جبکہ ہونا ہے چاہیے کہ اپنا بھی جانور کھڑا کیا اس کو بھی لاغیں پیسہ دینا اچھا شیک یہ لو آپ بھی جانور لے ایک خاص چیزی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ ان کے یہاں بیس بیس جانور لائے جاتا ہے کسی کہ یہاں پچیس بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ 35 جانور ایک گھر میں 35 جانور مطلب یہ بہتر ہے کہ ایک ہی آدمی 35 جانور کرے یا یہ کہ کچھ وہ کر لے اور کچھ کو وہ گریبوں میں تقسیم کر دے کہ بھئی آپ قربانی پیش کریں اس میں اصل نیت اصل نیت کی بات نیت کیا ہے اگر نیت دکھاوا ہے ریاکاری ہے تو ٹھیک نہیں باقی کوئی بڑی فیملی ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے تو اس میں اصل نیت ہے کہ کیا نیت ہے اتنے سارے جانور اللہ کے اس کے کیا نیت ہے یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسوس نوازہ ہے اتنے جانور قربانی کر رہا ہے اس سے زیادہ گریبوں کو دے رہا ہے جیسے کسی کو کیا دیکھتا ہے یار یہ پندرہ بکرے لا کے زبا کر رہا ہے ارے کسی گریب کو دے سکتا ہے ہو سکتا ہے گریب کو کروڑوں دے رہا ہو ہم جانتے ہیں ہم کیوں اس کے ساتھ یہ ایک فکھی مسئلہ ہے شیخ اس میں کہ جیسے 35 جانور اس کے پاس تھا تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ مطلب وہ کسی ایک گریب کو جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو دے دے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کر لو نہیں یہ دیکھئے آگے اس میں دو باتیں اگر ہو سکتا ہے اس آدمی نے دیا بھی یہ آدمی میں خود اسی ممبئی میں صاحب کو جانتا ہوں جو پانچ چھے بکرے کرتے ہیں اور دس پندرہ لوگ کو بکرے دلاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں ہم کو دیکھتا کیا ہے کہ چار پانچ آدمی چار رہا بکرے جبا کر رہا ہے لیکن دوسری چیز بیہائنڈ اسی نہیں دیکھتا ہے وہ ساتھ میں وہ بھی کر رہا ہے یہ خود میں شاہد ہوں میں خود جانتا ہے اسے لوگ کو دیکھتا صرف یہ ہے یہ سوال پیدا ہوتا اچھا یہ سوال اس لئے بھی پیدا ہوتا نشے کیونکہ وہ پائیتیس بکرہ لائے تو ایسا نہیں کہ وہ خود سب اس کو باٹنا ہی باٹنا ہے پورا گوشٹ ہو گرہ قربانی کر کے باٹنا ہی ہے تو یہ ہے کہ اکھائی بکرہ دے دے نہیں وہ بات صحیح ہے اسے میں نے کہا ایک شکل یہ ہے دوسری بات اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی صرف اپنا لاکھے پندہ بیس بکرے کر رہا ہے باج میں کوئی غریب ہے پریشان حال ہے تو اس میں ہم یہ کہیں گی بہتر ہے اس کے لئے بھی انتظام کر دیں اس کو پیسے دے دیں وہ بھی بکرے لے آئے اس کا بھی دل ہو جائے اس کا بھی شوق ہے جو ہے کیونکہ اس میں ایک احساس بھی ہوتا ہے گریب گربت کا مسئلہ صرف ہی نہیں کہ گریب کسی پیسے چاہیے قربانی کا جو ماحول ہے اس کی بھی تو یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہاں بھی قربانی ہو تو اس خواہش کی تکمیل میں اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی جو میں بتا رہا تھا کہ اس کی جو بنیاد اس سوال کی جو بنیاد ہے وہ شاید وہ حدیث ہے جس میں صحابی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کا جانور پیش کرتا ہے لیکن اب لوگ دیکھ لیجئے کیا حال ہوتی ہے اس میں ہے حتہ تباہ ناس فسارت کا معطرہ کہ لوگ ایک دوسرے پر فقر و مباہات کرنے لگے تو یہاں انٹینشن کی بات ہے نیت کی بات ہے جو صحابی نے جس چیز کو منشن کیا ہے جس چیز کو بطور خاص ذکر کیا ہے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے پر فقر و مباہات کرنے لگے کہ میں نے دو کی ہیں تین کیے چار کی یا میں اتنا کر رہا ہوں میں میرے پاس اتنی مال و دولت ہے تو اس لحاظ سے میں اتنی قربانی کر رہا ہوں تو یہاں انٹینشن کی بات ہے نیت کی بات ہے کہ وہ اس کی نیت کے اندر کھوٹ نہیں موجود ہونا ہے نہیں بلکہ یہ بات آ گئی بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بعض علماء انہوں نے باقید ہے یہ فتوہ دے دیا ہے کہ انہیں ایک فیملی کی طرف سے صرف ایک جانور سے حدہ کری نہیں سکتے اللہ نے اگر دیا ہے ہے اور قربانی پیش کر رہا تو کیا حرج ہے اس میں کوئی حرج کی بات اگر اس کے اندر ریاکاری دے ایک سوال مالی جے کہہ لی جے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جا سکتا نہیں بلکہ اسطرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے کیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو روایت ہے نا موسیٰ علیہ شریف رضی نو کی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے جانور زبا کرو اس میں شاید الفاظ یہ ہیں کہ اپنے قربانی ہیں تو اس روایت سے ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کئی جانور کیونکہ بیٹیوں کو حکم دینا شاید ہر بیٹی کی طرف سے جانور ہو قربانی پیش کرنا ہے جس قدر طاقت ہے اچھا تندرست ہو کئی ایک ہو کیا رجیس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ قربانیوں کی ہیں اپنی طرف سے اپنے امری کی طرف سے تو اللہ کے نبی mezah فخر و مباہات یہ ساری چیزیں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر کسی جانور پر کچھ اللہ محمد اگر لکھا ہو یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہو ذرا بھی دکھائی دے اس پر ایک لطیفہ ہم نے فیس بک پڑھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر بکرے کے جسم پر اللہ لکھ جائے تو اس کی قیمت لاکھوں اتنا بھاگ جاتا ہے اور ایک مولوی بچارہ جو حافظی قرآن ہوتا ہے امامر کرتا ہے اس کے سینے میں اللہ کا سلام موجود ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ایک جگہ میں کام کر رہا تھا تو ایک صاحب آتے تھے ٹائپ کرانے مجھ سے وہ اعلان نکلتا تھا کہ وہ حصہ والے جو قربانی ہوتی تھی تو اس میں حصہ لیتا ہے ہزار روپیہ جمع کرو حصہ تو ایک سال آئے لکھانے کے لئے تو ہزار روپیہ دوسرے سال آئے ٹائپ کرانے کے لئے تو بولے کہ ایسے بڑھاتے گئے تیسرے سال آئے میں تقریباً تین سال تک ان کا ایسے ٹائپ کیا تیسرے سال آئے تو میں مشکورہ دیا میں ہس دیا میں تو بولے کہ کیوں ہس رہے آپ کہ میں غلط تھوڑے بار اتنا لگتا ہے دیفا کرنے لے وہ سمجھے کہ شاید میں شک کر رہا ہوں کہ یہ پیسہ کھا جاتا ہے ریٹ جو بڑھا رہے ہیں ہاں تو دیفا کرنے لے گئے کہ نہیں نہیں اتنا لگتا ہے میں گئے میں اس پر ہس نہیں رہا میں اس پر ہس رہا ہوں کہ جتنا یہ جانور کی قیمت بھاگ رہی ہوتا ایک انسان کی مولانا کی عالم کی قیمت نہیں بھاگتی سال میں اس کی تنکھائی اتنی نہیں بڑھتی ہے جتنا اس کی قیمت آپ لوگ بڑھا رہے ہیں تو یہ بات کہاں سے آگئی یہ بکرا یہ جو اللہ محمد اس پر لکھا رہا تھا اس کے حوالے سے بات آگئی کہ یہ تھوڑا سا اللہ لکھ دیا محمد لکھ دیا اتنا بڑی قیمت اس کے لگا دیا کہ اب لاکھوں میں ہے کروڑوں میں ہے اتنا اب جہاں بچارہ کوئی عالم ہے قرآن یاد کیا ہے حافظِ قرآن ہے امام ہے اس کی عزت نہیں کرے گی یہ قوم بکرے پہ کسی نے اللہ لکھ دیا ہو یہ بہت اہم بات ہے بلکہ ہسنے والی بات نے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ واقعی دین کے لیے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو اس نے تج دیا ہے محنت کر رہا حافظِ قرآن ہے دین کی خدمت میں لگا ہے کبھی کہ وہ ان کی حالت دے کے بڑا افسوس ہوتا ہے یار قوم نے کہا کس دگر پہ ارے اسی اداروں میں جب کتنے مدرسین ہوتے ہیں جب نہیں جا پاتے ہیں گاؤں پہ رکھتے ہیں قربان ہے کتنے کوئی پوچھتا نہیں بہت سارے جگہوں پیسے ہیں قربانی سے ایک واقعہ یہ در بھی یاد آیا ذکر کیا کسی صاحب نے ہمارے دوست انہوں نے ذکر کیا ایک مسجد میں امام صاحب موجود تھے ان کو جتنی تنخہ دی جاتی تھی وہ اس لحاظ سے کم ہی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی تنخہ میں سے کچھ حصہ بچا کر کے انہوں نے سال کے آخر میں بقرائیت کے موقع سے قربانی کر لی یہ بات جو تھی وہ اہلے جو کمیٹیت اہلے مسجد ان کے آنکھوں میں کٹک گئے کہ امام صاحب کو مطلب پیسہ کچھ زیادہ ہی ہم لوگ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی عصاد آگے کہ وہ قربانی بھی پیش کر سکتے تو اس کے وجہ سے انہوں نے ان کی تنخہ میں ہی کٹوٹی کر دی کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے ہس سے زیادہ یعنی ضرور سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے کہ اس لیے میں شکر اس میں کلیر رہی مطلب جو بکرے پہ جو اللہ محمد جو کچھ ہے نا اس کا جو ریڈ بھاگ رہا ہے جو ہم کھرید رہے ہیں اس کو وہ سب نمائش کے لیے چرچے کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ فلا نے ایسا بکرہ لائے آئیسے بکروں کو لینا درست ہی نہیں یہ اصل میں بےوقوب بنا رہے ہیں لوگ یہ بکرہ بیشنے والے بھی بےوقوب بنا رہے ہیں یعنی ہمارے عقیدے ہمارے اعتقاد کے ساتھ کھڑوال کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اوہم پرستی میں بدعقیدی مطلب کر رہے ہیں یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ محمد لگ گیا تو اس کی قربانی سے زیادہ سواب ہوگا تو ہمارے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسے جانور خریدو ہی مطلب فیری میں دے تو ابھی مطلب اور شکر اکثر ایسا ہوتا نا کہ مہندی کلر میں ہی لکھا رہتا ہے اللہ ایسا کیا ہوتا ہے کوئی اور بھی کلر ہو سکتا ہے لیکن اکثر اور بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ وہ مہندی لال کلر کا ہی کچھ ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے لکھا جو بھی لکھا اللہ محمد بہت عام و موٹی سی چیز ہے کہ اگر اس کے پیٹ پر یا کہیں بھی اگر ہم نے اللہ لکھ دیا تو اس سے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا لوگوں کا اصل میں شاہد بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام صرف ظاہری دین نہیں ہے ظاہر کا تو مطلب یہ ہے صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا اصل جو دیکھتا ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے اسی لئے قربانی کے تعلق سے جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ گوشت پوچھ نہیں پوچھے گا اس کی خال پر اللہ لکھا ہے کہ محمد لکھا ہے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے اصل غرض ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ کس قدر موجود ہے کس نیت سے آپ کر رہے ہیں آپ کی انٹینشن کیا ہے اصل وہ چیز ہے تو اسلام دراصل اسی چیز کا نام ہے جیسے کہ روزے کا بھی مسئلہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا ذکر کیا یعنی یہ جو باطنی عبادت ہے نیت کا جو مسئلہ ہے انسان کے اندر کتنا خلوص ہے وہ کتنا اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے اصل یہ چیز ہے اس پر دھیان دینا چاہیے لوگوں کو لیکن ایسے چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں جس کا کوئی اسلام کے اندر وجود نہیں جو صرف اور صرف ظاہر ہے جس کا اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا جو باطنی چیز جس کا مطالبہ کیا ہے اندر کا سوارنے کا خوبصورت کرنے کا ہمیں سیرت پڑھنا چاہیے اور صحابے کرام کے واقعات بھی پڑھنا چاہیے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیونار سے بقرہ لوگ خرید کلاتے ہیں یہ اللہ محمد والا تو ہمیں تھوڑا تلاش کرنا چاہیے کیا نبی کے دور میں ایسا کوئی بقرہ ایسا کوئی جانور دکھائے بھی ہے جس میں اللہ محمد لکھا تھا اور اللہ کے نبی سے ہم نے قربانیں کیا یا صحابہ کے دور میں تو صحابہ کو ایسے جانور نہیں ملے جس میں اللہ محمد لکھا تھا اللہ کے نبی اس لحثوں میں اتنے جانور قربان کیوں یہ آپ کو اہاں سے ملنے سے اللہ محمد سے بقرہ ہی پہ کیوں مطلب میں تو آقوں نے سنا کہ کسی مرگی پہ لکھاؤ کسی مرگی پہ کسی اور جانور پر ہم نے نہیں دیکھا سی بقرہ ہی پر اور اگر کسی نے لکھ بھی دیا تو اس سے کیا مطلب شرعی طور پر یا دنیاوی رحاظت سے کیا سوائے شور ہنگامے کے ایسا بکرہ لائے چرچے کے چرچے میں سے آو کیا اور جیسے کی بات فخر مباہت ہی تو لوگ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو دو طرح سے ایک تو ہمارے بکرے کی قیمت کتنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا بکرہ اتنا خوبصورت ہے بلکہ پچھلے سال کی بھی بات بتاؤں بکرہ لینے کا جب ارادہ ہوا تو اکثر و بہشتر لوگ سفید بکرہ تلاش کر دیتے کہ ایک تم سفید وائٹ بکرہ ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر رہے گا قربانی کے لیے کیا کہ یہ مطلب ایک ذہنیت ایسی بن چکی ہے نا کہ لوگ اس کو ایک میعار بنا لیا کہ اس طرح کا بکرہ ہوگا تب ہی ہم قربانی کریں گے تب ہی ہم وہ اس قربانی کا ثواب زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ قربانی کا بکرہ دیکھنے میں خوبصورت ہے یہ ہونا چاہیے لیکن صرف اسی کو میعار بنا لینا اور اس کو لے کر کے فقر کرنا کہ میرا بکرہ آپ کے بکرے سے خوبصورت ہے میرا بکرہ آپ کے بکرے سے زیادہ تندرست ہے یا میرا بکرہ آپ کے بکرے سے زیادہ مہنگا ہے یہ بالکل غلط چیز ہے یہ ایک عبادت ہے بلا شبہ اس کو انجام دینا چاہیے لیکن اس عبادت کو جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اس میں بہت جگہوں پر بہت مواقع ہوتے ہیں اخلاص کی فکران بڑے پیمانے پر یہ چیز با قدر نظر آتی ہے محسوس کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں اس ایک عبادت کی پیچھے کہاں کہاں ریاکاری ہو کس طرح سے جو دکھاوا شامل ہو رہا ہے دکھاوا ہی نہیں کس لوگوں کو دکھا دے بہت سارے لوگوں کو تکلیف دینا بھی مقصود ہوتا ہے کسی کو جلانا کسی کو تحقیر دکھانا نہیں کہ اپنا بڑکپن دوسروں کو نیچہ دکھانا یہ کمپیٹیشن ایک طرح سے ہوتا ہے میں تو صاف طور پر محسوس کرتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ صاحب سروعت ہیں باقیتہ کمپیٹیشن چلنا ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھنے جاتے ہیں ایک کوئی بکرا ہے بکرا لائے ہو کوئی بکرے یہ ہیں ان کو دیکھو یہ گھوڑی جیسے ہیں ایک دوسرے کی تحقیق کرنا اس کو نیچہ دکھانا صرف بکرے کی بنیاد پر کہ تمہارا بکرا کوئی مانے نہیں رکھتا ہے تو اس طرح کے جو ذہنیت ہے لوگوں کے درمیان اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے دیکھیں شاہد بھائی اصل جو مالی قربانی ہی تھی نا مال کی چاہے وہ آپ قربانی پیش کریں بکرے کی یا صدقے کے طور پر خیرات کے طور پر مال دیں اس میں انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ میرا مال جا رہا ہے لیکن لوٹ کر کے آ رہا ہے اس کو وہ نہیں دکھائے دیتا اس کے لئے وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ تو میرا فائدہ ہو اس کے لئے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری شورت ہو جائے چند لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں میں خیرات کر رہا ہوں میں قربانی دے رہا ہوں تو مالی عبادت میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی بہت زیادہ وہ ایمان کیوں مضبوطی نہیں ہے آخرت پر وہ ایمان نہیں ہے اگر آخرت پر مضبوط ایمان ہونا تو دنیا میں اس کا بینیفٹ نہیں تلاش کرے گا وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ تو اب کچھ دکھ نہیں رہا اس کو کچھ ملنے والا ہے کی نہیں تو دنیا ہی میں چاہتا ہے لیکن اگر ایم آخرت پر اس لئے دیکھیں بہت ساری حدیثوں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو شروع میں ایک جملہ کیا بولتے تھے ایسے بہت ساری حدیث میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی تاقید کریں سب سے پہلے کیا بولے کہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو یہ کام کرو بہت اہمی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہے تو یہ کام مکن کرو یہ جو بڑے بڑے بکرے لاتے نا تو آخرت پر ایمان کمزور ہے پھر آخرت میں کیا ملے گا یہیں ملنا ہے تو گوز کھائیں گے دکھائیں گے لوگوں کو تو یہ لینا چاہیے تو یہ اصل میں سے ایک بزنس جو والا جو مائنڈ ہے نا بزنس میں انوالا انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا کچھ ریٹر نہ آئے فورم ریٹر نہ آنا چاہیے بنیہ گیری والی کہ ہم جو دے رہے ہیں یہیں ہم کو ملنا چاہیے حالانکہ صحابہ کرام کی یہ نیت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہوتا تھا بلکہ وہ تو قرض بولتے تھے جو بھی کچھ اللہ کرام میں خرچ کرتے تھے صدق و خیرات کرتے تھے قرض بولتے تھے کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں یہاں نہیں ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا تو یہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ ارادہ نیت انسان کے ہونے چاہیے کہ جو بھی میں ابھی خرچ کر رہا ہوں یہ چاہے لاکھ جائے چاہے جتنا بھی پیسہ جائے اس کا انویسٹ جو میں نے کیا ہے ریٹرن فورا نہیں ملے گا مجھے صبر کرنا ہے اللہ رب العالمین دے گا اس نیت کے ساتھ ایک چیز ذہن میں ہے دیکھیں آپ یہی وجہ ہے یعنی ایمان آخرت پر جو ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے نا کہ ایک آدمی دکان پہ جائے گا اور بیٹھے گا تو ہو سکتا ہزار روپیہ کا بھی لائے کھانا بھی نہ کھائے گا لیکن مجھے میں جمعہ پڑھنے آئے گا وہاں اگر کوئی وصولی ہو رہی ہے تو دس روپیہ بھی جیب سے نہیں نکلے گا وجہ ایک آدمی ہزار روپیہ ہوتل پر کھڑا رہا ہے یہاں دس روپیہ نکالنا بہت بھاری پڑھ رہا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو ریٹن نہیں دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ دس دوں گا تو مجھے کیا ملنے والا ادھر ہزار دے رہا ہوں پیٹھ بڑھ رہا تو یہ آخرت پر ایمان جو کمزور ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سکیم نکلے کوئی آفر والا معاملہ ہو ذرا فائدہ وازمی دور پڑتا ہے تو کیوں وہ فائدہ نظر آتا اس کو ایسے اسلام میں ہے کہ مطلب آدمی فجر کی نماز پڑھے وہیں بیٹھے رہے اور جو ہے وقت آئے دو رکعات نماز ادا کرے اس کو عمرے کا سواب یہ کتنا بڑا آفر ہے ہر انسان کے خواہشے کے عمرے کے لئے جائے صدق و خیرات پر بھی اسکیم نکلی ہوئی ہے ایک خرج کرو گے تو اللہ رب العالمین سات سو بلکی واللہ وزول فضلی لازیم واللہ واسع عن علیم آگے اللہ نے کہا اشار دوہ لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کی خواہشے کے عمرہ کے لئے جائے وہ حج کے لئے جائے کوشش کرتا ہے ساری چیزیں اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ہی ہو رہا ہے تو کہاں اس کو حاصل کرنے کوشش کرتا ہے ایمان اصل دیکھیں ایمان ہی ایسی چیز ہے نا جو جتنے بھی ارکان اسلام نے بتا ہے جو بھی اسلام کی چیزیں خوبیاں ہیں وہ ایمان ہی کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے ایمان اگر انسان کے اندر نہیں ہے نا تو اس کے اندر وہ حسن خوبصورتی نہیں آسکتی اور نہ ہی اس کا ثواب اس کو مل پائے گا جیسا کہ ذکر کیا کہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور بکروں کو نمائش اس کی کراتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے پر فخر مباد کرتے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بنیادی جڑ یہی ہے وجہ یہی ہے کہ ان کو ایمان نے عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے اور اللہ رب العالمین جو ان کو قربانی کے بدلے میں دے گا اس پر اتنا یقین نہیں ہے اچھا شکر اس موقع سے مطلب احادیث میں کتنے طرح کے جانور ملتے ہیں جو قربانی پیش کرنا ہے کون کون سے جانور دیکھیں قرآن نے جو ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی جانور جو بہیمت الانام قرآن نے کہا ہے تو قرآن نے بہیمت الانام بنایا اس میں سے آپ کوئی بھی جانور زباہ کر سکتے ہیں جسے بہیمت الانام میں اونٹ ہے اور یہ بقر ہے اور یہ دنبا ہو رہی ہے تو ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ اپنا خسی جانور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ خسی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو خسی یہ کوئی خسی تو وہی کوئی بھی خسی ہو سکتا خسی جانور جو ہے بقرہی کے قبیل سے اس کو خسی کر دیئے اس کے جسے میں تھوڑی سی تبدیل لکھی ہیں یہ کوئی دیکھیں اس میں ایک نکتے پر بات ہوتی کہ جانور کے اندر عیب آگیا تو وہ آئیب ہے کی نہیں اس کو تو ہم چھوڑ کے اگر بات کریں تو یہ دیکھیں کی چلو مال لیتے ہیں کی وہ آئیب ہے لیکن یہ آئیب ان عیوب میں سے نہیں ہے جن کو گناہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے نا شاید کل بھی بات آئی تھی لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی آئیب نہیں ہونا چاہیے یہ ایک غلط صحیح میں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی آئیب ہونا ہی نہیں چاہیے لوگوں کے ذہن میں بٹا ہوا ہے جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں وہ آئیب نہیں ہونا چاہیے فلا فلا آئیب نہیں ہونے چاہیے جو آئیوب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ ہیں چار آئیوب ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ان کے علاوہ کوئی بھی آئیب ہوگا قربانی مطلب اس سے وہ جو چار ہے نا اس سے بڑا نہیں اس سے چھوٹا کوئی بھی عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہو جائے اس کے علاوہ کوئی عیب ہوگا چھوٹا عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی لیکن یہ بات کہیں گے ہم کہ بہتر کیا ہے بہتر یہ کہ آدمی دیکھے زہستہ جانورکی کوئی بھی اس میں عیب نہ ہو یعنی اپنا محبوب پسندیدہ جہاں بہرحال اس اصل سوال پہ آتا ہوں یہ جو خسی ہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ یہ عیب ہے تو یہ عیب ان عیب میں سے نہیں ہے جو قربانی کے لئے مانے اس لئے اس کی قربانی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ یہ چیز جانورکو کسی طرح سے یہ چیز ڈیمیج نہیں کرتی جانورکو خراب نہیں کرتی یہ چیز جو چار عیب اللہ ایک نسمی گنا ہے آپ چاروں پہ غور کریں گے تو یہ چاروں جانورکی سہت پر اثر ادناز ہوتے ہیں جیسے اس کی آنکھ خراب ہو آنکھ خراب ہو تو خود اپنے آپ کو اپنی سہت منٹن نہیں کر پائے گا اس کی سہت اتنی اچھے نہیں ہوگی پہر اس کا خراب ہے تو چلفی نہیں پائے گا اس کی سہت متصر ہوگی اور اسی طرح سے بیمار ہے جو دیکھ رہا ہے تو بھی اس کی سہت متصر ہوگی اور ہڈیوں کو ڈھاچا تو یہ چاروں اس کی سہت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کہیں کٹ گیا مطلب سینگ ٹوٹ گئی کان کٹ گیا کچھ ہو گیا اس سے اس کی سہت پر بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے تو ایسے یہ جو خسی جانور ہوتا ہے اس سے اس کی سہت پر فرق پڑتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اس کو گوز خراب ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے خسی کرنے کے بعد اور بہتر ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کو آئیب نہیں لگاتی ہے جانور میں لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر آئیب مان بھی لیں اس کو کسی کو وہ پسند نہیں ہے بدبو لگ رہا ہے تو وہ مت کرے دوسرا کرے بہتر کرے وہ تو کہا گیا نا خوبصورت بہتر سے بہتر آدمی لانے کی کوشش کریں اچھا اس میں ایک خاص چیز یہ شک کہ جیسے جانور لے کر آئے جب لیے تھے ساری چیزیں ٹک ٹاک تھیں اگر لینے کے بعد اگر بعد میں پتا چلا وہ لنگلہ ہو گیا ہے یا کوئی اور آئیب تو یہاں پہ دیکھئے دو بات ہے اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت نوازہ ہے تو چلو وہ تببیل کرنا چاہے تببیل کر سکتا ہے لیکن چونکہ خرید لیا ہے لے آیا ہے گھر پہ دمتے ہو چکا ہے تو آئیب آئے بارہ ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی کر سکتا ہے اس سنسے میں سنن بہنکیو گرہ میں روایت بھی ہے غالباً عبداللہ بن زبیر رضیوں کی روایت ہے ابھی یاد نہیں آرہی مجھے پوری روایت تو ان سے بھی یہ سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر قربانی کے لیے چل لیا گیا منتخب ہو گیا اس کے بعد آئے بارہ تو قربانی کر لے تو اگر ہم اس کو سیلیٹ کر چکے ہیں گھر پہ لا چکے ہیں پھر کوئی آئے بارہ تو انشاءاللہ اس کی قربانی کر سکتا ہے یعنی اگر اس ساتھ ہے تو دوسرا لے لے ہاں اس ساتھ ہے تو لے لے میں وہ سو کر سکتا ہے اچھا یہ اس میں جیسے جو اونٹ ہو گئی رہا ہے تو اس میں جتنے بھی حصے ہیں تو کیا سب کا نام لینا ضروری ہے یا دیکھیں جیسے ایک آدمی اگر کر رہا ہے اپنی طرف سے جانور تو اس کا بھی نام لینا ضروری نہیں ہے بس یہ جتنے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں بس سب کا نام لکھے ایک آدمی نے ذمہ داری لیا ایک آدمی کو لوگوں سے سمجھیں نائب بنا دیا وہ نیابت کرتی تھے جا کے کر رہا ہے تو اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ جانور ہے اس کے ذہن میں یہ ہے وہ نیابت کر رہا ہے تو کافی ہے انشاءاللہ پھر بھی اگر نام بھی ذکر کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہم تقبر من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیا تو وہاں پہ ساتھ لوگوں کا نام بھی ذکر کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ ذکر نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قربانی میں ہو ساتھ لوگوں نے ملکے جیسا ہم ساتھ لوگوں نے ملکے آپ کو نائب بنا دیا کہ بھئی ہم لوگ ساتھ لوگ ملکے آپ کو پیسہ دے رہے آپ ہمارے وقالت کر رہوں آپ جا کے کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگوں بطر سے وہ قربانی ہیں کس کی کس کی طرف سے جیسے ابھی حصوں کی بات آئی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ چاچاراکی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے حصہ ہے تو اسی میں ایک حصے میں ہم اپنے اقیقے کو نکال دیں اور یہ سوال جو نا عید کے موقع سے اقیقے طرح سے بہت آنے لگتا ہے کہ اقیقہ عید کی قربانی میں اقیقہ ملا کر کر سکتے کی نہیں یا ایک جانور ہے اس جانور کو بطور اقیقہ اور بطور قربانی دیا جا سکتا ہے کی نہیں حالانکہ لوگوں کو یہ اصول تو بالکل یاد رکھنا چاہیے عبادت دونوں الگ ہیں اقیقہ ایک مستقل اپنی عبادت ہے اور قربانی ایک الگ عبادت ہے قربانی کے لئے الگ جانور لگے گا اور اقیقے کے لئے اگر لڑکا ہے تو اس کے لئے دو اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لئے ایک جس طرح قربانی میں حصہ ہے اقیقے میں جانور پیش کرنا ہے اقیقے میں جان پیش کرنا ہے یہ حقیقت ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں سوالہ تو ہر سال آتے ہیں وہ نہ صرف حصوں میں بلکہ جو مستقل جانور ہے وہاں بھی کوشی کرتے ہیں کہ ایک ساتھ دونوں ہو جائے ایک جانور ہے اس میں اقیقہ بھی نکالنا چاہ رہے اس میں قربانی بھی پیش کرنا چاہ رہے ایک سیر سے دو شکار اقیقہ تو ساتھوے دن ہے ابھی قربانی بھی کہاں سے آپ اقیقے کر رہے وہ تو ساتھوے دن ہے نا اور اگر کسی عذر کے وجہ سے ساتھوے دن نہیں کر پائے بعض علماء کا فتوہ ہے تو جب عذر ختم وہ تو کٹ ڈالو نا ہو سکتا ہے کہ ساتھوے دن آپ نہیں کر سکے آٹھوے دن آپ کے پاس ہے اب آٹھوے دن چھوڑ کے یہ مقرید کا اندھیار کر رہے تھے اس میں آپ کیسے اقیقہ کر رہے ہیں یہ کونسا وقت تھا اقیقے کا صحیح صحیح تو یعنی وہ اقیقہ اس میں شامل نہیں کر سکتا جیسے قلب آتا ہے کہ کسی کا رمضان کے ایک روزہ چھوڑ گیا تو عرفہ کا روزہ ہے تو رمضان کی رمضان کی روزہ بھی جائے عرفہ کا رمضان کی قضہ ہو جائے عرفہ کا روزہ بھی جائے یعنی ہمارے رمضان کا روزہ قضہ بھی ہو جائے دو سال کی گناہ بھی ماپ ہو جائے یہ میرے کال سے بہت موٹی سی چیز ہے یہ اصول سے نواقفیت ہے اس میں ایک چیز کیا ہے جو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہم لوگ بار بار کہتے رہتے ہیں خاص سے جماعت اہل احدیث جو ہے تمام جماعتوں میں زیادہ اس پر توجہ دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کم سکم ایک بار یہ تو پوچھو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ نے ایسا کیا صحیح قربانی کے جارہوں میں سوال یہ ہونا چاہیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو غور کرنا چاہیے یعنی اتباہ کا جذبہ ہونا چاہیے اب ہماری امام کیا ہے ستی یہ ملی صاحب یہ نکال یہ ہو سکتا ہے کی نہیں یہ ہو سکتا ہے نہیں بھئی شوق کیا ہے آپ کا کہ اپنا یہ کام نکال دے شوق یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی اتباہ ہم کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا کہ ہم بھی وہ کام کریں آپ نے کون سا کام تو ہر معاملے میں آدمی کی تلاش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے جیسے تعویٰ نے صحابہ کرام کو پکڑ کے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کرتے تھے تو یہ سوالات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم پر کر کے اس کی پیرے بھی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے نہ یہ کہ اپنی ڈیمانڈ علماء کے سامنے رکھیں ہم یہ کرنا رہے چاہتے ہیں آپ کو یہ حل نکالو عوام کو یہ چیز تو یاد بلکل رکھنی چاہیے شیخ نے بہت اچھی بات ہی منحج جو ہوتا اپنا منحج اس منحجیت کو برقرار رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارا کوئی بھی مسئلہ آئے ہمارے ذہن میں کوئی بھی بات کھٹ کے تو اس کو سب سے پہلے ہم کتاب و سنت اور صلف صالحین کے طریقے پر اتار کر دیں کہ ان ایام میں ان دور میں کیا ہوتا تھا صحابہ اکرام کس طرح عمل کرتے تھے صحابہ اکرام نے اس بات کو کس طرح سے سمجھا یعنی جو مسئلہ ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس بات پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں کیا واقعیتا یہ بات صحابہ اکرام کے یہاں بھی تھی اگر یہ میار قائم ہو جائے نا تو جتنے سوال اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوال آتے ہیں وہ سوال آنا بند ہو جائے لوگ دراصل منحجیت سے بلکل واقع نہیں ہیں کہ اصل ہمارا منحج کیا ہونا چاہیے کس طرح سے مسائل کو دیکھنا چاہیے کس طرح سے مسائل کو پرخنا چاہیے وہ بلکل ایک طرح سے بھلا دیا گیا اس کو ہٹا کر کے جو بھی سوال ذہن میں امڑتا ہے عوام علماء کے سامنے رکھ دیتی ہے حالانکہ اس سے پہلے اگر وہ اس کٹیگری پہ اور اس میعار پہ اگر اس ساچے پر ڈھال کر کے دیکھ لیتے تو وہ سوال یہاں تک آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو اچھا وہ اس عبادت میں وہ مضبوطی بھی نہیں آ پاتی ہے اگر آدمی اتباع رسول کا جذبہ لے کے کچھ کرے تو جب اگر اس کو پتا چلا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے پھر وہ جب وہ کرے گا تو اس کا جذبات کیا ہوں گے اتباع رسول کی جذبات ہوں گے اور ایک آدمی نے ایسا کہا نہیں مجھ کو یہ چاہیے ملیسا بتاؤ کیسے یہ ہونگا ہوگا تو اس میں اتباع رسول کا جذبہ کہا ہے اس کے اپنی گرز پوری ہوئی ہے بس وہ تو بس مارکٹنگ کر رہا ہے فتوے کی اس میں کاسی دیا اور ہے کہ جیسے ایک مسئلہ ہے جیسے جو جانور ہے یہ آپ کر سکتے ہیں تو کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ یہ جانور سب سے افضل ہے اب وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلوصہ کی جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے سمجھو اس نے اوٹ کی قربانی پیشنی ہے تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اوٹ کی قربانی یہ افضل ہے پھر بقر ہے پھر دوسرے جانور ہے یعنی اس میں جو حصے ہوں گے دس تو ایک حصہ لیں گے تو بھی ایک بقرے سے افضل ہو یا پورا اگر اوٹ پیشنی ہے نہیں نہیں یہ نہیں وہ ایک ایک مکمل ایک آدمی مکمل ایک جانور کرے گا تو وہ اس کو افضل کا گیا ہے اور حصے کو سب سے لاش میں رکھا گیا ہے یعنی بعض علماء کے جو میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ علماء نے حصے والا معاملہ سب سے لاش میں رکھا ہے اس کی فضلت کو سب سے آخر نکھا ہے لیکن اس میں وہ بات ہمیں یاد رکھنے چاہیے فضلت تو بات کرتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ تعالیٰ کی وہ گوشت یہ سب نہیں پوچھتا اصل تقوی ہے تو اگر کسی آدمی کا تقوی جذبات اچھے نا تو چاہے وہ حصہ ہی لیا ہو صرف تو ہو سکتا ہے کہ مستقل اونٹ کرنے والے سے زیادہ اس کو سواب مل جائے یہ یہ بات ہر صلی اللہ تعالیٰ کی حصے کرتا ہوں صحیح بخاری کے جو حدیث ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو آج بھی ہم سوچیں کہ چلو میں بھی کتے کو پانی پلا کے جنت لے رہتا ہوں تو اتنا وہ عمل کی کوپی کر سکتے ہیں لیکن جس جذبات اس عورت کے جو جذبات تھے پانی پلا دیتے ہیں وہ جذبات کیریٹ کرنا وہ جذبات ہونا یعنی ایک دس ہزار کا بکرہ لائیا ہے اور ایک لاکھ کا لائیا ہے تو ممکن ہے یہ دس ہزار والا آگے نکل جا اپنی اخلاص کی بنیاد پر ایک بات ہے شاپیت بھائی اس میں کہ کچھ لوگ دیکھئے اکثر و بیشتر بکرے کی قربانی کرتے ہیں اگر کوئی بندہ بکری کی قربانی ایک تو وہ شرمائے گا ججکے گا کہ میں بکری کی قربانی پیش کرتا ہوں اگر کرے گا تو وہ بتائے گا نہیں کیونکہ وہ سماج کے حدر اس کو مایوب سمجھا جا رہا ہے کہ انسان بکری کی قربانی کر رہا ہے اس کو مطلب وہ بتانے لائق نہیں سمجھتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں بکری کی کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے قربانی نہیں کی لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ بکری کی اور ایک بات یہ میں ایکشرا یہ بات بتا رہا ہوں کہ حادیث میں شاتون کا لفظ زیادہ تر آیا حدیث میں شاتون کا لفظ ہے بکری کا ہی لے اکثر و بشتر آپ کو ملے گا لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بکرا افضل ہے بکرا بہتر ہے حالانکہ اگر بکری ہی کر رہا ہے کم قیمت کا جانوری لہ رہا ہے وہ حقیر جانوری لہ رہا ہے لیکن جیسے کہ بات آئی اخلاص اگر اس کے اندر ہے تو اس کی قیمت بہت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر خجور کا آدھا تو کلا بھی صدقہ کرتا اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کو اچھے طرح سے اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے پھر اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے بہت کے پہال سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتا ہے انسان کی نیت اس کا اخلاص ہوتا ہے تو بکری بکرے کا چکر انسان نہ پالے سماج یہی سمجھ کر کے بیٹھا ہے بکری مارکٹ میں آپ کو دیکھے گی بہت کم دیکھے گی دیکھیں گے تو بکری ہی اور سماج میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے کہ بکری حقیر جانور اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کریں گے تو بتائیں گے کیسے شیخ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں چاہوں گا کہ آخری موقع سے کوئی خاص پیغام آخری موقع سے خاص پیغام اسی کو میں دورانا چاہوں گا جو ہم لوگ بات کر رہتے ہیں یہ نیت کی کہ ہم کوشش کریں کہ بھئی اچھے سے اچھا خوبصورت جانور تمام عویب سے پاک بہتر سے بہتر جانور لہی نہیں کوشش کریں لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاص کو ناپیں دیکھیں یہ ہمارے جذبات کیا ہیں قربانی کے ساتھ اخلاص کیا ہے اتباع رسول کا جذبہ کیا ہے تو یہ زیادہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے موقع پر ہمارا اخلاص ہو یعنی اللہ کے لئے کر رہے ہیں اور دوسرے چیز اتباع یعنی اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے ایک ایک چیز کیسے کیا ہے تو اخلاص اور اتباع ان دونوں کو سب سے مقدم رکھیں اور اس کے بعد میں شامد بھائی جیسے شیخ نے کہا اخلاص کی بات ہے اور اس میں جو آیت کریمہ ہے وہ پہلی اور آخری چیز اس کو انسان سمجھ کے فرسٹ اور آخری سٹیپ سمجھ کے کریں اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قربانی کرنا اللہ رب العالمین کو وہ اصل مقصد نہیں تقوی اللہ کو چاہیے لیکن اللہ نے یہاں پہ گوشت کا اور خون کا نام باقاعدہ لے کر کہا کہ یہ نہیں چاہیے اللہ رب العالمین اس سے غرض نہیں ہے بلکہ تمہارے دل کا اخلاص چاہیے اور جو مالی عبادت ہے اس میں بطور خاص انسان احتیاط کرے اور وہ اپنی نیت کو آج ہی جا چلے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے انسان جب تک قربانی نہیں کرے گا تب تک کہ نیت کا اطلاق نہیں ہوتا تو ابھی وہ اگر اس کی نیت میں کھوٹ تھا کہ کسی کو دکھانے کے لیے اپنا اسٹیٹس بڑا دکھانے کے لیے اگر وہ اس طرح سے لے کر آیا تو آج ہی نیت کو چینج کر لے اور یہ چینج کر لے کہ بس مجھے اللہ کی رضا مندی چاہیے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے چاہیے دس ہزار کا ہے یا دس لاکھ کا ہے بس اللہ رب العالمین کے احقابل ہو جائے جی ناظرین تو آج اس پرگرام میں جیسا کہ آپ نے سنا کئی اہم باتیں ہما دے سامنے آئی ہیں واقعی قربانی ایک اہم عبادت ہے اور عبادت کو عبادت سمجھ کر آپ انجام دے یہ نبی کا طریقہ ہے اور آپ کی جو تعلیمات اس حوالے سے ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر آپ اس عمل کو انجام دیں اور خاص طور سے یہ مالی عبادت ہے تو اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کا معاملہ آ جائے یا اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا دیں تو ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے اور عام طرح ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب یہ قربانی کا معاملہ آتا ہے آدمی احتیاط نہیں براتا ہے اور کئی اعتبار سے دوسروں کے لئے تکلیف کا وہ باعث بن جاتا ہے تو آپ لوگوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں آپ قربانی کریں اگر اللہ نے طاقت دی ہے دوسروں کو گوشت کھلائیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں تو ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں انشاءاللہ کل بھی ہم حاضر ہوں گے عیدالعزہ سے ریلیٹر جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ آپ داریک ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے حل کی ہماری پوری کوشش ہوگی اور کل بھی انشاءاللہ اسی ٹوپک کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں کچھ اور مسائل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اللہ تعالی آپ سبوں کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں